جب ہمارے سریر میں کیلسیم کی کمی ہو جاتا ہے ہیڈ ڈیو میں تب ڈاکٹر کے دورہ اسے مینٹینز کرنے کے لیے یہ سیرپ دیا جاتا ہے پینے کے لیے جیسے کہ آج ہم آپ کو اس سیرپ کے بارے میں بتائیں گے اس سیرپ کا اپیوگ کب کیا جاتا ہے مریج کو کیا دکت کیا پریسانی رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے یا پھر مریج کو کیا سمسیاں رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ سیرپ پینے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ سیرپ کتنا ایمل پینہ ہوتا ہے کتنے ایج سے کتنے عمر تک یہ سیرپ بتایا جاتا ہے پینے کے لیے اس سیرپ کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس سیرپ کا سائیڈ ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو ہندی میں جانکاری دیں گے جیسے کی اگر کسی کے سرین میں کیلسیم کی کمی یعنی اگر کسی کے ہڈیوں میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے تب اس سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لئے دیا جاتا ہے کیلسیم کی کمی کو ٹھیک کرنے کے لئے جس کے سریر میں کیلسیم کی کمی ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ یہ سیرپ پینے کے لئے دیا جاتا ہے کیلسیم کا کام ہوتا جیسے کی کیلسیم ہڈیوں کو مجبوط بنا کے رکھتا ہے یعنی ہڈیوں کو یہ مجبوط بناتا ہے کیلسیم اور جیسے کہ اگر کسی کا ہاتھ پیر فیکچر ہو جاتا ہے یا پھر ٹوٹ جاتا ہے کسی کارڑ بس آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر پلستر بان دیتے ہیں یعنی پلستر اس کے سریر میں کہیں پر اگر چوٹ لگتا یا پھر فیکچر رہتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ پلستر بان دیا جاتا ہے تب اس سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے جس سے جو اس کی ہڈی ہے یعنی جو فیکچر ہے یا پھر کریک ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ اس سیرپ پینے کے لیے دیا جاتا ہے اس سیرپ کا مکھ روپ سے کام ہوتا ہے آپ کی ہڈیوں کو مجبوط بنا کے رکھنا اگر آپ کے سریر میں آپ کے ہڈیوں میں کیلسیم کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے آپ کے سریر میں کافی زیادہ سمسیہ دیکھنے کو ملتا ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یعنی کیلسیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یعنی آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیرپ ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے جب کسی کے سریر میں کیل پوزیسن پایا جاتا ہے جیسے کی اس سیرپ میں کیلسیم پایا جاتا ہے مینگنیسیم پایا جاتا ہے جنگ پایا جاتا ہے بیٹامین دی تھری پایا جاتا ہے اور بھی بہت سارے سپلیمنٹ اس سیرپ میں پایا جاتا ہے یعنی اور بھی اس سیرپ کے اندر کمپوزیسن پایا جاتا ہے چلیے اب ہم آپ کو اس سیرپ کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سیرپ پینا کیسے ہوتا ہے جیسے کی جو سیرپ کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریض کی استطیق اور اس کے کنڈی کو دیکھتے ہوئے اس سیرپ کا ڈوج نردارت کر کے بتاتے ہیں لیکن ہم ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں تو جیسے کی ایک سے ڈیر ڈھککن دن میں دو بار پینے کے لیے ڈاکٹر کے دورہ بتایا جاتا ہے چلیے ہم آپ کو اس دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں جیسے کی اگر یہ دوا آپ اوبرڈوج کی ماترہ میں لیں گے تب آپ کو اس دوا کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتا جیسے کی آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد ہو سکتا ہے آپ کو کانشٹیپیشن کی سمجھتیا ہو سکتا ہے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو عجیب عجیب طریقے سے آپ کے سیر میں درد کی پرابلم ہو سکتا ہے اگر یہ سب پرابلم آپ کو دیکھے تو یہ سیرپ آپ نہ لیں یا پھر آپ پہلے سے کوئی دوا لے رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ دوا نہ لیں بینا ڈاکٹر کے ایڈوائز اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوا لیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی ٹابلٹ کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں